سلام علیکم دوستو انفورمیشن زون کی دنیا میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو نئی معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں دوستو آج ایک دوست نے پیاز کے متعلق مجھ سے پوچھا تو سوچا چھوڑی سی ویڈیو اس کے ساتھ شیئر کی جائے دوستو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے اندر ہائیبرڈ دیسی کے ساتھ ساتھ ہائیبرڈ جو ہے پیاز وہ بھی مارکٹ میں دستیاب ہے ہائیبرڈ سیڈ پاکستان اور انڈیا میں علی بابا کمپنی جو ہے وہ سیل کر رہی ہے اس کے علاوہ اگر پاکستان کی بات کریں تو کوہ نور کمپنی اور انڈیا کے اندر اگر بات کریں تو شائن کے نام سے بمبے سٹار کے نام سے اور نیس پاک کے نام سے کمپنیاں ہائیبرڈ سیڈ جو نا وہ سیل کر رہی ہیں دوستو ہائیبرڈ کا جو پیاز ہے وہ الحمدللہ کافی بڑا ہوتا ہے سائز میں اور اس کا کم سے کم وزن جو ہے وہ سات سو گرام سے اوپر ہوتا ہے بعد اوقات ایک کے جسے بھی اس کا سائز بڑھ جاتا ہے ہم نے جو ہے یہ جو آپ کے سامنے ایک تصویر رائٹ سائیڈ پہ پیاز کی چل رہی ہے یہ دوستو ایک علاقے کے اندر ہائیبرڈ لگایا گیا تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج اس کی بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جائے دوستو یہ ہائیبرڈ پیاز درحاصل فیلڈ میں میں نہیں بنا سکا کیونکہ ہارویسٹ ہو چکا تھا لیکن اس ذمہ دار سے ہم نے سپیسیمن مگوائے تو اس کا کہنا تھا کہ اس نے ایک اکڑ میں گیارہ سو من جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پیداوار حاصل کی تھی تو لہٰذا دوستو ہائیبرڈ پیاز جو ہے اس کی کاشت بھی جوہنا وہ سکسیسفل ہی ہو سکتی ہے جوہنا ریتل علاقوں کے اندر یا جوہنا ان علاقوں کے اندر جو ریتلا مائل ہے تو پیاز کی جو اگر بات کریں تو آپ لوگ کوشش کریں دوستو جب آپ لوگ میں کاشت کرنی ہے تو سب سے پہلے بجائی کے وقت آپ لوگوں نے اس کو ایک بیگ ڈی اے پی اور ایک بیگ پوٹاشیم سلفیٹ ڈالنا ہے اور ڈیڑھ مہینے کے بعد جب آپ نرسری ٹرانسپلانٹ کریں گے فیلڈ کے اندر تو وہاں پر آپ نے ایک بیگ امونیم سلفیٹ یا پھر ہاف بیگ یوریا ڈالنا ہے اس کے بعد جب بلب فارمیشن ہو جائے یعنی کہ جب نیچے پیاز بننا شروع ہو جائے تو اس وقت آپ لوگوں نے ایک بیگ امونیم سلفیٹ یا پھر ہاف بیگ یوریا ڈال دینا ہے یہ کل ملاکے کھا دے ہیں اور بڑی ہی منافع بکش فصل ہے دوستو ہائیبرڈ کی جو پیدا ہوا رہا ہے وہ گیارہ سو من آئی ہے اور دوستو یہ صرف اور صرف ایک سو سے ایک سو بیس من کی تین مہینوں کی جو ہے فصل ہے تین سے چار مہینوں کی اور بڑا ہی منافع بکش ہے اگر ریٹ کی بات کریں تو الحمدللہ پرڈکشن اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ کم بھی ریٹ ہو تو ذمیدار اچھا خاصہ کما سکتا ہے تو لہٰذا دوستو میں نے آج آپ کو سیڈ کی کمپنیاں بتا دی اور ہائیبرڈ سیڈ کا جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ تعرف کروا دی ہے کہ آپ لوگ بھی ہائیبرڈ کی کاش کر سکتے ہیں ویسے پنجاب میں پھلکارا چل رہی ہے اور جو ہے اس کے علاوہ ریڈ چل رہی ہے سلکی چل رہی ہے اور جو ہے لوکل چل رہی ہیں دوستو دعاوں میں یاد رکھیں سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور جو ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ